دوستو آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے کہ فیس بک پہ ایک چھوٹی سی پولیٹیکل پوسٹ لگائیں اور اس کے نیچے جو ہے وہ بے شمار ایسے کومنٹ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ جو کچھ وہ نیچے لکھ رہے ہیں اس کا موضوع سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے ان کی سمجھ بوچ سے جو ہے وہ کافی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ایک سطح پہ بہت ہی ایڈوانس ہیں بہت سارا ٹکنالوجی کے استعمال میں لیکن دوسری سطح پہ جو ان کا شہریت کا علم ہے اور سماج کو سمجھنے کا علم ہے اور سیاست کو سمجھنے کا علم ہے وہ کافی محدود ہے سو کچھ دوستوں نے جن کی اس طرح کی پولیٹیکل ایڈوکیشن ہوئی ہوئی ہے کہ جنہوں نے ماضی میں بہت زیادہ سٹاڈی سرکلز جو ہیں وہ اٹنڈ کی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل بیس مباسے سے اپنے علم کو اپنے ہنر کو اپنی مہارت کو بہتر کیا انہوں نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ ایک منظم طریقے سے شہریت کے علم اور سیوک ایڈوکیشن کا ایک پروگرام ڈیزائن کیا جائے جہاں ہمارے بچوں کو معاشرے کو شہریت کو سماج کو حکومت کو ریاست کو سمجھنے کا موقع ملے اس کے ساتھ کس قسم کی مہارتیں چاہیے ہوتی ہیں وہ دیکھی جائیں تو ایک ہم نے سیوک ایڈوکیشن کا پورا پروگرام مرتب کیا ہے بات میں یہاں سے شروع کروں گے کہ سیوک ایڈوکیشن ہوتی کیا ہے اگر آپ جو ہے وہ فارمل رسمی تعلیم میں جو ہے وہ اگر دیکھیں تو سیوک ایڈوکیشن کو شہریت کا علم کہا جاتا ہے شہریت کیا ہے شہریت شہر اور دیہات والی نہیں ہے شہریت یہ ہے کہ آپ ایک ریاست کے باشندے ہیں اس کی حدود میں رہتے ہوئے آپ پہ کچھ قوانین کا اطلاق ہوگا آپ کے کچھ حقوق ہوں گے آپ کی ذمہ داریاں ہوں گی ریاست خود کیسے کام کرے گی اس کے کیا ادارے ہوں گے اور کس طرح سے وہ ادارے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تعاون کر کے ریاستی امور کو آگے بڑھائیں گے یہ فارمل سیوک ایڈوکیشن کا حصہ ہوتا ہے نظام حکومت کیا ہوگا حکمرانی کس طرح سے کی جائے گی گورننس کیا ہوگی گورننس کی سٹرکچرز کیا ہوں گے وہ ساری بات ہے لیکن جب اسے ہم غیر رسمی طریقے پر ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہم نے اسے چار میجر کامپوننٹ میں تقسیم کر دیا پہلا یہ ہے کہ ہمیں شہریت کا علم ہو جس کو ہم جو ہے وہ انگریزی زماز میں کہتے ہیں کہ سیوک نالج سیوک نالج میں کیا آئے گا جی سیوک نالج میں آئے گا کہ ہماری ریاست جو ہے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے نائنٹین فارٹی سیون میں انڈیا اور پاکستان کی تقسیم سے پاکستان کا بن جانا جو ہے وہ ہمارے پاکستانی ریاست کی ابتدا بنتی ہے ظاہر ہے جب آپ کٹھے رہتے ہیں وسائل کٹھے ہیں مسائل کٹھے ہیں لیکن جب تقسیم کا عمل ہوتا ہے تو وسائل مسائل سب کچھ تقسیم ہو جاتے ہیں تو ہمیں وراست میں کیا ملا ہمیں وراست میں کتنی اچھی باتیں ملیں کیا خرابیاں ملیں کیا ہمارے چیلنجز تھے کیا ہماری مشکلات تھیں اور ان مشکلات کو ڈیل کرنے کے لیے ان سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے ہم نے کیا حکمت عملی بنائی تو سب سے پہلا ہمارا کومپوننٹ جو ہے سیویک ایڈوکیشن کا ہماری ابتدا ہمارا آغاز ہے کہ ہم با حیثیت ایک پاکستانی ریاست کے کہاں سے شروع ہوئے ہمیں کس قسم کے مسائل کا سامنا تھا اور ہم نے کیا ان مسائل کے حل کے لیے مناسب موضوع حکمت عملی تجویز کی اور اس پہ عمل درامت کیا یا ہم سے کوئی ماضی میں ایسی غلطیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے آج بھی ہم بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں اور وہ مشکلات جو ہے وہ تاریخی نویت کی ہیں تو ہم پہلے پاکستانی ریاست کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں سے اس کا آغاز ہوا جب ہم یہ دیکھتے ہیں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں نظام حکمرانی کے کیا تجربے کیے گئے ہم نے کتنی مرتبہ جو ہے وہ اس ملک میں عامریت لے کے آئے ہم اور کتنی مرتبہ ہم جمہوریت لے کے آئے ہیں تجربہ کیا رہا ہے اور جمہوری تجربہ کیا رہا ہے اور جمہوری تسلسل میں کیا خرابیاں پیدا کی گئیں کیوں جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہم ایک ہی وقت میں جو ہے وہ تقسیم ہوئے تھے ہمارا ہم سایہ ملک و رام وہاں جمہوری حکومتوں کا تسلسل نظر آتا ہمارے ہاں نہیں آتا کیوں کیا وجہات ہیں اس کی کہ ہمارے ہاں اس تسلسل میں بار بار رکاوٹ آئی ہے اور چونکہ رکاوٹ آئی ہے تو ہمارے ملک میں جمہوریت کے پودے نے اپنی جڑیں جو ہے وہ زمین میں بہت دور تک پیوست نہیں کی اور یہ ایک تناور درخت نہیں بن پایا اور اسے بار بار اکھاڑ کے دیکھا گیا کہ کہیں جڑیں تو نہیں پکڑنی شروع کر دیں پھر اکھاڑ کے جب وہ مرجانے لگتا ہے تو پھر لگا دیتے ہیں پھر تھوڑا سا اس میں جان پڑتی ہے پھر اکھاڑتے ہیں تو یہ سارا تجربہ جو تھا ہمارے ملک کا جمہوری تجربہ کیسا رہا ہے پھر ظاہرہ ریاست جو ہے وہ اس کے اندر آپ جو اختیارات کی تقسیم کرتے ہیں تو ہمارا بھی ریاستی دھانچہ ہے جس کے اندر مقننہ ہے قانون سازی کرتی ہے جس کے اندر عدلیہ ہے قانون کی تشریح کرتی ہے جس میں انتظامیہ ہیں جو قانون پر عمل درامت کرتی ہے ہمارے ملک میں جو ہے وہ نائنٹین سیونٹی تھری میں کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ تیسرا آئین دیا گیا جو ابھی تک نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کے تحت ہی ہم جو ہے وہ اپنی ریاست چلا رہے ہیں اس کے اندر ان تینوں جو ریاست کے ستون ہے یا دھانچے کے جو تین مرکزی حصے ہیں ان کے اختیارات اور حدود کا تائین کر دیا گیا ہے تو کیا کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ادارے کہیں گے یا ریاستی ستون ہے کیا وہ اپنے اختیارات اور حدود میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں یا ان کی اختیارات کے تجاوز کی تاریخ ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کھنگالنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست کا جو ایک شہریوں کے ساتھ جس کو ہم سوشل کانٹریکٹ انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں عمرانی معاہدہ کہتے ہیں ریاست کا شہریوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے جس میں شہری ریاست کو تین چیزیں جو ہے وہ اپنی سپرد کر دیتے ہیں کہ آپ جو بھی بندوبست کر رہے ہیں ہم دوسرے شخص اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے ہم اس سے ذاتی انتقام نہیں لیں گے آپ ہمارا بدلہ جو ہے وہ اس شخص سے لیں گے جس کے لئے یہ ریاست قانون بناتی ہے کہ اس کی حدود میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح سے شہری زندگی کو منظم کیا جائے گا تو ان قوانین کی پاسداری کرنا شہریوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اور ریاست کو یہ حق دے دیا ہے کہ اگر کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ریاست خلاف ورزی کی نویت کو دیکھتے ہوئے سزا کا تائین کرے اور سزا پھر دے بھی ہم نے یہ کہا کہ ریاست چونکہ غیر مرئی چیز نہیں ہے ایک بندوبست کا نام ہے تو اس کے چلانے کے لئے وسائل بھی چاہیے ہوں گے تو ہم ریاستی شہری جو ہے وہ ان کو ٹیکس ادا کریں گے تاکہ ریاست کے انتظام جو ہے وہ چل سکیں ٹیکس ادا کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہمارے شہریوں سے خون پسینے کی کمائی سے لیا گیا ٹیکس جو ہے وہ ریاست غیر پیداواری جو ہے وہ چیزوں میں خرج کر دے تو جب ریاست ہمارا ٹیکس استعمال کر رہی ہوگی تو ہم ایک جواب دہی کا نظام بھی بنائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں اکاؤنٹبلیٹی آج کل آپ اعتصاب کا بڑا لفظ سن رہے ہوں گے اعتصاب جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نے ریاست کو جو ذمہ داریاں دی تھی بحیثیت شہری کے ریاست نے کس حد تک ان پہ عمل درامت کیا ہے شہریوں کے مفاد میں میں پھر دوبارہ فوکس کروں گی شہریوں کے مفاد میں یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ شہریوں کا مفاد مجموعی طور پہ شہری خود متعین کرتے ہیں شہریوں کا مفاد اوپر سے جو ہے وہ ان پہ ٹھوسا نہیں جاتا تو جواب دہی کا ایک پورا نظام کہ جس کا جو جس کی جو ذمہ داری بنتی تھی ہمارے حق کی جو ہے وہ تفویز کے ہمارے حق کی فراہمی کے لیے اس نے کس حد تک اس ذمہ داری کو پورا کیا یا اس سے غفلت بڑھتی ہے چونکہ ہمارا جو آئین ہے اس میں انسانی حقوق کا پورا ایک باب موجود ہے کہ پاکستان کے شہری جو اس کی حدود میں رہتے ہیں جو باشندے ان کو کس قسم کے حقوق جو ہے وہ میسر ہوں گے تو اس کی پوری ایک تفصیل موجود ہے حقوق کے زمن میں ریاست کی تین ذمہ داریاں ہوتی ہیں سب سے پہلی ذمہ داری تو ریاست کی یہ ہے کہ ریاست شہریوں کے حقوق کا احترام کرے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو حقوق آئین میں دے دیے گئے ہیں ان کے لیے اور آپ کو یہ سن کے بڑی جو ہے وہ حیرت بھی ہوگی کہ بہت سارے حقوق تو ایسے ہیں جنہیں ہم تاہیات حقوق سمجھتے رہے لیکن وہ ہمارے آئین کا حصہ نہیں تھے اٹھارویں آئینی ترمیم میں تین حقوق جو ہے وہ آئین میں شامل کیے گئے اور جب ہم دوستوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ ایٹین کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کے بعد شامل ہوئے تو وہ حیران ہوتے ہیں مثلا ہمارے بچوں کے تعلیم کا حق یہ ایٹین کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ یہ اٹھارویں ترمیم سے پہلے یہ حق نہیں تھا جب ہم ضرورت کی زبان بولتے ہیں تو کسی کی ضرورت پوری کرنا کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتا جب ہم حقی بات کرتے ہیں تو ہر حق کے لیے کوئی نہ کوئی اکاؤنٹبل ہوتا ہے تعلیم کے لیے اب اگر جو ہے جو ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈھائی کڑوڑ کے قریب بچے جو ہے اسکولوں سے باہر ہیں لیکن یہ ڈھائی کڑوڑ کے اگر ہم جو ہے شہری تعلیم سے اور شہری جو ہے وہ سیوک ایکشن پہ آمادہ ہو جائیں تو ہم حکومت پاکستان پہ یا ریاست پاکستان پہ یہ مقدمہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ڈھائی کڑوڑ بچوں کے تعلیم کا حق جو ہے وہ کیوں فراہم نہیں کیا گیا کیونکہ میں نے کہا کہ ضرورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی حق کے لیے کوئی جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور جو ذمہ دار ہے اگر وہ پورا نہیں کر رہے اس زمن میں ریاست پاکستان ہے تو پھر جو ذمہ دار نہیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اس کی جواب دہی کا پورا ایک نظام موجود ہے سو آپ کانسٹیٹوشنل پٹیشن کر سکتے ہیں ریاست پاکستان کے لیے کہ جی ان کے جو ہمارے ڈھائی کڑوڑ بچے ہیں ان کا حق کیوں جو ہے وہ نہیں فراہم کیا گیا سو پہلی چیز ریاست کی حقوق کے زمن میں یہ تھی کہ اس نے حقوق کا احترام کرنا ہے دوسری ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ دوسرے شخص یا گروہ کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے یا غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے یا حقوق چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو ریاست اس گروہ کی مقابلے میں جس کے حقوق چھینے جارے ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے میں پھر ایڈوکیشن کی مثال لوں گی کہ جب ہماری بچیوں کو اسکول نہیں جانے دیا جاتا جب جو ہے وہ شدت پشتند جو ہے وہ ہمارے اسکولوں کو بم دھماکوں سے اڑاتے ہیں تو کیا ریاست وہاں موجود تھی ہمارے بچوں کے تعلیم کے حق کے تحفظ کے لئے یا آپ جو ہے جب سیوک ایڈوکیشن میں یہ ساری چیزیں ایکسپلور کریں گے تو اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا اور تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں حقوق موجود نہیں ہے وہاں ان کو فرام کیا جائے ابھی آپ ایک بہت چھوٹی سی جو ہے بحث میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں کہ جی ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے ہم آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے تو کوئی بھی فیصلہ جو ریاست کا ہوتا ہے اس کے پیچھے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا شہریوں کو اس فیصلے کے نتیجے میں جو کچھ مسائل آئیں گے اس کا تدارک ریاست نے کر لیا یا نہیں آن لائن کلاسز تو شروع کر دی ہیں لیکن ہمارے ہاں تو انٹرنیٹ کی فسیلٹیز بہت جگہ پہ نہیں ہیں تو نیٹ کی سہولت فراہم کیے بغیر آپ آن لائن کلاسز جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں یہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے سو لیجٹیمیٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے فراہمی کا وہ پورا نظام جو ہے وہ مرتب کیا ہوا ہو جس کے بعد ہم جو ہے وہ دوسروں سے ایکشن کی بات کر رہے ہیں تو انٹرنیٹ کی کلاسز ضرور کیجئے کشمیر میں وزیرستان میں بلوچستان میں لوگوں کو انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کریں تاکہ جو ہے وہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ کنیکٹ ہو سکے آپ سے اور پھر وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکے سو فراہمی ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کا علم ہم سب کو ہونا ضروری ہے ہمارے قوانین کیا ہیں مختلف جرائم کے لیے قوانین میں کیا سزا ہے ہمارے تحفظ کے کون سے ادارے بنائے گئے ہیں جیسے میں صرف انسانی حقوق کی اگر بات کروں تو انسانی حقوق کے لیے اس کی مین کیٹیگریز میں تین ادارے جو ہے وہ آپ کو نیشنل لیول پر بنے ہوئے نظر آتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس ہے ایک ایسا کمیشن جو ریاست کے اور شہریوں کے درمیان جو ہے ایک بریج کا کام کرتا ہے اور وہ ریاست کے بہت سارے قوانین پر نظر ثانی کرتا ہے جو ہے وہ ریاستی اداروں تک پہچاتا ہے دوسرا کمیشن جو ہے وہ نیشنل کمیشن اندر سٹیٹس آف ویمن ہے اس کے پروونشل کمیشن بھی موجود ہے تیسرا کمیشن جو بنایا گیا ہے وہ مائنورٹی کمیشن ہے چوتھا کمیشن جو ہے وہ بچوں کے حقوق کا کمیشن ہے وہ ادارے اور پھر موتسب کا پورا نظام ہے ہمارے لوگوں کو کیا پتا ہے کہ کون سے ادارے اگزسٹ کرتے ہیں اور ہمارے کس حق کی خلاف ورزی کے لیے ہمیں کس ادارے کے پاس جانا ہے اور اس ادارے کے تکرسائی کا میکنزم کیا ہے اور اس ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے کیا ہم کوئی جو ہے وہ خود منٹرنگ کرنے کے اہل ہیں کہ ہم دیکھ سکے کہ اس ادارے نے جو اس کا منڈیٹ تھا اس کے مطابق جو ہے وہ عمل درامت کیا یا نہیں کیا تو ایک طرف ہوا ریاست کے ستون ان کی جو ہے وہ پورا جو بھی ان کا جواب دہی کا نظام ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے قوانین جس کے اندر ہم نے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا اور تیسرے یہ ہے کہ ان تحفظ کے بہت سارے وہ ادارے جن کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو اطلاع دینی کہ جب وہ سیوک ایکشن کے لیے امادہ ہوں اور کچھ کام کرنے کے لیے نکلیں تو کون سے ادارے ہیں جن تک وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں یہ ہمارے سیوک ایڈوکیشن کا نالج پارٹ کہ علم ہم نے کن کن چیزوں کی معلومات ہم نے کن کن چیزوں کی فراہم کرنی ہے دوسری چیز جو ہے جو ہم غیر رسمی سطح پر سمجھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم نے کچھ مہارتیں لوگوں کی شہریت کے حوالے سے بہتر کرنی ہے ہمارے ملک میں سوال اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے استاد کو وہ بچہ بالکل پسند نہیں ہے جو کلاس میں سوال اٹھاتا ہے کیونکہ استاد کے پاس سوالوں کا جواب نہیں ہوتا مہباب کے پاس بچوں کے سوالوں کا جواب نہیں ہے استاد کے پاس بچوں کے سوالوں کا جواب نہیں ہے یہ ریاست کے پاس شہریوں کے سوالوں کا جواب نہیں ہے تو حل ہم نے یہ نکالا ہے کہ سوال اٹھانے کا کلچر ختم کر دو ایک ٹانٹ لگاؤ اور چھپ کر کے بٹھا دو کہ جی کیا پوچھ رہے ہو یہ اگر صحافی پوچھے تو اس کو بھی ٹانٹ لگا دو یہ اگر جو ہے وہ کلاس میں بچہ پوچھے تو اس کو بھی اور گھر میں ماں باپ سے جو ہے وہ آپ ان کے بچے پوچھ رہے ہیں تو ان کو بھی چھپ کرا دو سو ہمارے ملک سے سوال اٹھانے کا کلچر رفتہ رفتہ ختم ہو گیا جو شہریت کی ایک بنیادی شرط ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے جواب دہی کرنی ہے آپ نے اکاؤنٹی بلٹی کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جن کے ذمہ جو کام لگایا گیا تھا وہ انہوں نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا تو آپ کو سوال اٹھانے کا ہنرانا چاہیے جسے ہم جو کہتے ہیں کہ وہ تنقیدی شعور ہمارے شہریوں میں ہونا چاہیے کہ وہ یہ جان سکیں کہ جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ مفاد عامہ کے لیے گئے ہیں یا کیے گئے ہیں یا کسی ایک ٹولے کے مفاد کو ذہن میں رکھ کے کیا گیا سو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم کچ چیز جو فوکس کریں گے کچھ مہارتوں پر کریں گے مثلا کرٹیکل تنکنگ رائے میں تاثب میں اور دلیل میں فرق جان کے جی ہو حقائق میں اور جو ہے وہ رائے میں فرق جان کے جی ہیں آپ کی رائے کسی بھی چیز کے بارے میں اچھی یا بری ہو سکتی ہے لیکن آپ کی رائے اگر حقائق کو جھٹلاتی ہو تو پھر مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آپ سے اختلاف کروں سو یہ ہونر ہم نے اپنے ساتھیوں کو سمجھانا ہے کہ لوجیکل تنکنگ کیا ہوتی ہے ریزننگ کیا ہوتی ہے اورگیومنٹ کیسے جو ہے وہ ڈیویلپ کیا جاتا ہے اور اگر اورگیومنٹ میں جھول ہو تو خرابی کہاں پکڑی جاتی ہے جب آپ کہانی کو جو ہے جیسے واقعہ بیان ہوا ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر جھول کام ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو واقعہ من گھڑت کر بیان کرنے کی کوشش کریں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا جھول رہا جاتا ہے جہاں سے پکڑا جا سکتا ہے کہ یہ کہانی درست نہیں ہے یا یہ واقعہ مکمل طور پر سچائی پر مبنی نہیں ہے کرٹیکل تنکنگ ہے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے جو ہمارے نسابی کتابوں کا حصہ نہیں ہے ہماری رسمی تعلیم کا حصہ نہیں ہے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ شہریت کی تعلیم کا یہ ایک بنیادی جو ہے وہ ہنر ہے جب مہارت ہے جو ہمارے شہریوں کو آنی چاہیے جب ہم اکٹھے مختلف گروہوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ آپ کا عقیدہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی جنس آپ کی برادری آپ کے سیاسی خیالات جو ہے وہ اختلاف کا سبب بنتے ہیں سو اختلاف رائے کا احترام کرنا ایک جو ہے وہ خوبی ہے جس کو ہم جو ہے وہ یہاں سے نکال کے جب ہم ویلیوز کی بات کریں گے تو اس میں ڈالیں گے لیکن اختلاف رائے کے نتیجے میں بہت سارے علاقوں میں معاشروں میں تصادم پیدا ہوتا ہے کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے سو کیا ہمارے شہریوں کی کانفلکٹ سے نبرد آزمہ ہونے کی صلاحیت ہے کہ وہ یہ جان سکیں کہ اختلاف کیوں پیدا ہوا ہے اور اگر جو ہے وہ تھوڑا سا افام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر کے نیگوشیئٹ کر کے اختلاف کو ریزولف کر لیں تو بہت بہت بڑے تنازع جو ہے جھگڑے بنتے ہیں اور پھر ان جھگڑوں کے نتیجے میں قتل ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے تو معاشرے میں جرائم پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے تو ہمیں تنازعات کو سمجھنے اور حل کرنے کی جو ہے وہ مہارت پہ بھی زور دینے کی ضرورت ہے پرابلم سولونگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ ہم بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے زندگی کا کہ ہم نے اپنی زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے ہم نے کیا مضمون پڑنا ہے ہم سارا وقت جو ہے وہ اپنے فیصلے دوسروں پہ ڈالتے رہتے ہیں کہ اس کے خرابیوں کی ذمہ داری ہم قبول نہ کر سکے یہ ہمارا نیشنل کریکٹرسٹک ہے ہم سے کچھ نہیں ہوتا تو ہم سارا مدہ پشلی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ خراب کر گئی تھی حالانکہ ہو یہ رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پاور میں ہوتے ہیں تو ہم نے بہت سارا کچھ جو ہے اس طرح سے نہ سوچا ہوتا ہے نہ سمجھا ہوتا نہ پلان کیا ہوتا ہے لیکن جب نتائج سامنے آتے ہیں تو نتائج کی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے ہم پچھلوں پہ جو ہے وہ ڈال کے فارغ ہو جاتے ہیں ہم اپنی کسی مضمون میں فیل ہونے کی ذمہ داری خود نہیں قبول کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم اب آپ کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں ہم نے سائنس پڑھنی ہے کہ آرٹس پڑھنی ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کا فیصلہ بھی وہی کر دیں کہ ہم نے کس کے ساتھ زندگی آگے اپنی زندگی گزارنی ہے کمپائٹیبلٹی کے معاملات ہوں گے مزاج کا فرق ہوگا لیکن چونکہ ہم ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے اس لئے ہم جو ہے وہ اپنا فیصلہ سازی کا اختیار دوسرے کو صحب دیتے ہیں جب ہم شہریت کی بات کرتے ہیں اور ہم شہری سیویک ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ بہت بنیادی سکلز ہیں جو شہریوں کو آنی چاہیے یہ ہمارا سکل کا جو ہے وہ کامپوننٹ ہے کہ ہمیں بات چیت کرنی آتی ہو ہمیں دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا آتا ہو ہمیں پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا آتا ہو ہمیں جو ہے وہ کرٹیکل تھنکنگ آتی ہو اور اگر کہیں پہ کوئی خرابیاں ہوتی ہیں تو ہمیں جو ہے وہ پوری اس کی فیکٹ فائنڈنگ اور انکوائری کرنے کی مہارت آتی ہو کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کیا ایشو تھے انہوں نے کیا 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 اور پھر کیا نتیجہ نکلا تو یہ سکل جو ہے وہ شہریوں کو ضرور آنی چاہیے ہم نے نالج کا حصہ دیکھ لیا کہ مہارت علم اور معلومات ہم کے کن کن موضوعات پہ کریں گے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ مہارتیں کیا ہونی چاہیے اب ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کیونکہ شہریت جو ہے یا جو اگر ہم جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں وہ صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے پولٹیکل پارٹیسپیشن جو ہے وہ صرف ایک جو ہے اس کا آسپیکٹ نہیں ہے ہماری پوری زندگی میں کیا ایسے رویہ ہیں جو اس ملک کی جمہوریت کو سسٹین کر سکے تو کیا ہم انفرادی طور پر جمہوریت پسند ہیں اب جمہوریت کی خصوصیات میں کیا چیزیں آتی ہیں مذہب میں نے پہلے کہا کہ اختلاف پیدا ہوتا ہے تو کیا ہم اختلاف رائے کا احترام کرتے ہیں تو اختلاف رائے جو ہے وہ ایک ایسی ویلیو ہے جو سیوک ایڈوکیشن میں ہمیں اپنے دوستوں کو بتانی چاہیے میں ذاتی طور پر جو ہے وہ ٹولرنس کے مقابلے میں انگیجمنٹ کی قائل ہوں لیکن ٹولرنس جو ہے وہ سب سے نچلا درجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈائیورسٹی کو یا تنوہ جو ہمارے ہیزگرد رنگہ رنگی ہے اس کو ہم صرف ابھی برداشت کرتے ہیں آپ اپنی جگہ پہ رہے میں اپنی جگہ پہ رہوں یہ ٹولرنس یا برداشت کا معاملہ ہے لیکن اگر ہم اس اپنے جو ہے وہ عقیدے کے اختلاف کو اپنے جنس کے اختلاف کو اپنی جو ہے وہ برادری کے اختلاف کو سائیڈ پہ رکھ کے کہیں انگیج ہوتے ہیں تو یہ ٹولرنس سے اگلا درجہ ہے ہمیں شہری زندگی میں انگیجمنٹ چاہیے ہوتی ہے ٹولرنس سے آگے بڑھنے کی بات چاہیے ہوتی تو کیا ہم نے جو ہے وہ معاشرے میں ہم سب یہ وٹنس کر رہے ہیں دن بہ دن جو ہے وہ روزانہ سڑک پہ بھی دیکھتے ہیں اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آدم برداشت بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو تقسیم در تقسیم در تقسیم جو ہے وہ اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اخراج کی سیاست پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں انجذاب کی سیاست جو ہے وہ اس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں انجذاب کی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ شامل کریں اور جمہوریت کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کو شامل کر کے آگے چلتی ہے سو ہم نے معاشرے میں شمولیت شرکت اس کو جو ہے وہ زیادہ فروغ دینا ہے اور یہ وہ ویلیوز ہیں جو ڈیموکراتک کلچر کے ساتھ آتی ہیں کوئی معاشرہ اس کے اندر جمہوریت جو ہے وہ پائیدار نہیں ہو سکتی اس کا تسلسل برقرار نہیں رہ سکتا تک اس معاشرے میں جمہوری اقدار جو ہیں ان کو فروغ نہ دیا جائے تو کشادہ دلی برداشت رواداری دوسروں کے رائے کا احترام یہ وہ اصاف یا وہ اقدار ہے جو کسی بھی معاشرے میں جو جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں تو آسان ہے کہنا پیس فل کو اگزیسٹنس اردو میں کہتے ہیں جی بقائے سلا اور جو ہے وہ وہ امن سے جو ہے وہ رہنے کی جو چیزیں ہیں ان کے یہ شرائط ہیں کہ اگر ہم ان شرائط پہ جو ہے وہ پورا نہیں اتریں گے پھر ہمارے اندر تاثب بہت کوٹ کوٹ کے بھراو ہے ہم سٹیریو ٹیپیکل بہت ہے ہم دوسرے کو ہم نے جو ہے ربڑ کی مورے لگائی ہوئی ہیں یہ جو ہے وہ کام اکل ہے یہ عورت ہے کام اکل ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ دو یہ شیعہ ہے اس کا عقیدہ مجھ سے فرق ہے یہ کافر ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ دو تو ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو خارج کرنے کے لیے رابڑ سٹیمپ رکھی ہوئی ہیں ہم وہ لگاتے ہیں اور ان کو باہر کرتے چلے جاتے ہیں جبکہ جو ہے وہ شمولیت اشتراک انجزاب یہ جو ہے وہ بقائے بہمی کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری اخلاقی قدریں ہیں جن کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہیے معاشرہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں چلے گا کیسے اس کی سیاست کیا ہوگی اس کی معیشت کیسے چلے گی یہ سارا کچھ جو ہے وہ علم کا کہتا ہے لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے معاشرے میں جمہوری روئیوں کو پروان چڑھانے کے لیے اب آخری چیزیں آپ نے یہ سب کچھ کر لیا آپ نے علم اور معلومات بھی دے دیں مہارتیں بھی پیدا کر دیں کچھ اخلاقی قدریں جو درکار تھیں وہ بھی کر لیا لیکن یہ سب کچھ کر کس لیے رہے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں سیوک ایکشن کے لیے دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کے ساتھ نائنصافی نہ ہوتی ہو لیکن نظام کے اندر انصاف کے تقاضے جو ہے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی ڈالی جاتی ہیں کہ شہری جب رجوع کریں تو ان کی نائنصافی کا مدعا ہو سکے ہمارا پورا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اگر آپ اس پر اس کو ریویو کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر جو کرمنل جسٹس سسٹم کی کڑی ہے اس کے اندر لوگوں کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہے پولیس سے لے کے عدلیہ تک بہت سارے چیلنجز جو ہے ان کا سامنا ہوتے تو ہم نے لوگوں کو آمادہ کرنا ہے آواز اٹھانے کے لئے اپنے حقوق کی خلاف ورزیوں کا مدعا کرنے کے لئے اور یہ آتا ہے سیوک ایکشن کے زمرے میں تو سیوک ایکشن کیا ہوگا آپ جیسے میں نے کہا بچوں کے سکول نہیں ہے تو سیوک ایکشن یہ ہے کہ کیا جس علاقے میں بچوں کا سکول نہیں ہے وہاں کی آبادی کٹھی ہو کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ تک پہنچی ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ریلیف نہیں دیا تو کیا کسی عدالت سے انہوں نے رجوع کیا ہے سو یہ چیزیں کہ آپ جو ہے وہ کیسے سیوک انگیجمنٹ کر سکتے ہیں ریاست کے ساتھ اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کے حقوق کی جو ادم فراہمی ہے اس کا مدعویٰ کر سکتی ہے سو ہمارے پاس اگر جو ہے وہ سرکاری محکموں میں کوئی کرپشن ہوتی ہے تو متصب کا جو ہے وہ نظام موجود ہے لیکن کیا ہمارے شہریوں کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہے کہ سیوک انگیجمنٹ کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جاتا ہے کون سے ادارے ہیں ان اداروں تک جو ہے وہ ایک ایون خط لکھنے کا یا جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے جو سٹرکچرز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اتنا کچھ موجود ہے کہ انہیں کئی بہت لمبی چوڑی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف اپنے مقامی کانسلر اور جو ہے وہ مقامی حکومتوں کے نظام کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں تو ان کا بہت سارا مدعوہ ہو سکتا ہے سو ہم نے دوستوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ سیوک ایکشن کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں کیا مہارتیں جو آپ نے سیکھ لیں ہیں پہلے ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کی فراہمی کے لیے اور بازیابی کے لیے اور حقوق کے حصول کے لیے جو ہے وہ ہم کس طرح سے کر کے کیونکہ وہ رسپونسیبل ہیں ہمارے حقوق کے لیے ان کو جواب دہی کے نظام کو بہتر کر کے اس ملک میں جو ہے وہ گورننس کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں اس ملک کا پولٹیکل سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں اس ملک میں جو ہے وہ شہریت کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں اور یہ اس کے بعد لوگ جو فیصلے کریں گے کہ انہوں نے کس کو حکمران چننا ہے انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں کہ یہ انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ ہوگی انہوں نے اچھی طرح سے چیزوں پر سوچ لیا ہوگا انہوں نے برادری کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ کسی عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ کسی محبت کی بنیاد پر اپنا نمائندہ نہیں چنا ہوگا کسی میار پر اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس کی جو ہے وہ کپیسٹی کو دیکھتے ہوئے کہ جب وہ اس ملک کے نظام حکمرانی میں آکے ایک حصہ بنے گا تو وہ خود ڈیلیور کرنے کی حصیت میں یا پوزیشن میں ہے یا نہیں وہ فیصلہ سازی کریں گے اسی فیصلہ سازی کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو بھی نظام لوگ جو ہے وہ چنے اس نظام کا ان کو علف بیتے پتہ ہو اس نظام کے سارے محرکات پتہ ہو وہ نظام چلے گا کیسے اور اس کے چلنے سے اس ملک کے لوگوں پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ سب کچھ پتہ اس کے بعد جب وہ فیصلہ کریں گے تو وہ ایک شعوری سطح پہ کیا گیا فیصلہ ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بھیڑ چال جو ہے وہ ختم کی جائے اس میں بھیڑوں کا ریور تیار کرنے کی وجہے انفارمڈ سٹیزن ہوں باشعور شہری ہوں اور ہمیں یقین ہے کہ باشعور شہری اس ملک کی قسمت بدلنے میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں گے شکریہ